اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج علماء کرام امایدین و سرکردگان کھرمان کا ایک اجلاس لیسی آفیس کھرمان میں منقید ہوا جو کہ مہدیاباد اور کتیشو نالا کے لوگوں کے درمیان جو ناک خوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اس کے پیش نظر ہم نے اجلاس بلائی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ان دونوں فرقین کے درمیان صلح اور بائیچارگی کے فضاء کو قائم کرنے کے لئے علماء کی سرپرستی میں امایدین کھرمان کا ایک وفت بہت جلد جو ہے مہدیاباد کے امایدین اور کتیشو دپا کے امایدین کے ساتھ ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ ان کے تمام کے تمام مسائل کے حال کے طرف ہم پیش قدمی کریں گے اس میں جو جو واقعات ناک خوشگوار واقعات پیش آئے ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاب بھی ہم باقیدہ جو انجی کام کریں گے ان کو آہندہ کے لئے ہم جو ہے انشاءاللہ تنبیح بھی کریں گے تو کتیشو نالا اور مہدیاباد لازم مملزوم ہے یہ دونوں آپس میں صدیوں سے بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے تو لوگوں کی ملب یعنی آپس میں جگڑے فساد یہ معمول کا حصہ ہے انشاءاللہ تنبیح اس کو ہم اس نیش تک نہیں جانا چاہے تھا ہمیں بہت افسوس ہے اس سے کھرمان کے بھی بدنامی ہوئی تو لہٰذا انشاءاللہ تنبیح ہمیں امید ہے کہ دونوں فریقین یہ جو ہے ہم نے امپارشل غیر جانبدار ایک سرکردگان کے کمیٹی بنائی ہے جو کی حقائق کی روشنی میں اپنا فیصلہ سنائیں گے اور انشاءاللہ تنبیح اپنا بھرپور کے دار ادا کرتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کے ہمارے دونوں محلجات کے درمیان جو ہے صلح صفائی اور بائچارگی کے فضاء کو دوبارہ ہم قائم کریں گے انشاءاللہ ہم بالکل پر امید ہیں کیونکہ میدیاباد اور نالے کے لوگ سمجھدار پڑے لکھے اور دیندار لوگ ہیں تو غلطی سے ایک دو شرپسندوں کی غلطی سے جو فضاء قائم ہوئی ہے کشیدگی کا انشاءاللہ تنبیح یہ بہت جلد ہم اس کو ٹھیک کریں گے شکریہ زانیت کی آواز